تینکیو سو مچ آپ سوشل میڈیا پہ شو کو لائک کرتے ہیں سبسکرائب کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں پلیز کیپ ڈوئنگ دائٹ اس سے خوصلہ افضائی ہوتی ہے مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ تارک بھائی شو کے علاوہ بھی آپ ویڈیوز بنائیں جو کہ میں پوری کوشش اب کروں گا ایک دو ویڈیوز میں نے بنائی بھی تھی کوویڈ نائنٹین کے اوپور آئی تنگ لانگ ریزیڈنس پہ لیکن اب میں اب سے پوری کوشش کروں گا کہ میں ریگلر امیگریشن قوانین کے اوپر آپ کے لئے ویڈیوز لے کے آؤں ایک چھوٹی سی میری آپ سے ریکویسٹ ہے کیونکہ ہم نے ایک سرویس میں نے خود شروع کی ہے جو کہ ہماری ٹیلی فون بکنگ سرویس ہے اور آپ کو پتا ہے کہ میرا موبائل نمبر بالکل اویلبل ہوتا ہے اگر کوئی مجھ سے بات کرنا چاہے لیکن اگر آپ کوئی کیس مجھ سے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں اپنا تو میں لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز آپ یہ آن لائن ٹیلی فون بکنگ سرویس کو یوز کریں اس کا لنک اس ویڈیو کے نیچے اویلبل ہے اگر آپ اس کو یوز کریں اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں اور میں آپ کو یہ لنک بھی بھیج سکتا ہوں میری چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو کوئی مجھ سے ایڈوائیس لینی ہے کوئی انفرمیشن لینی ہے اپنے کیس کے بارے میں کیونکہ آپ مجھے ڈاکومنٹس بجھوارے ہیں تو اگر آپ ہماری اس ٹیلی فون سرویس کو یوز کریں اس کے علاوہ اگر آپ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں میرے آفیس کا نمبر is at the bottom of the screen یا میرا موبائل نمبر بھی آپ کے پاس آویلبل ہوتا ہے آپ اس پر مجھ سے رابطہ کر کے اپوائنٹمنٹ بنا سکتے ہیں اپنا خیال رکھیں Thank you so much and enjoy the show اسلام علیکم Welcome to the show Immigration with Tariq Show کا format I hope آپ کو پتا ہے Immigration کا کوئی بھی مسئلہ ہے آپ شو میں call کر سکتے ہیں اور میں پوری کوشش کروں گا کہ میں آپ کو ایسی information دوں جو آپ کے لیے فائدہ بن ثابت ہو اس سے پہلے کہ ہم calls کا سلسلہ شروع کرتے ہیں میں ایک important بات کی summary آپ کو دے دوں because اس کے اوپر I think دو تین callیں مجھے last week بھی آئی تھی شو کے اندر پھر میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں کوشش کر کے ایک چھوٹی سے introductory ویڈیو اس کی چینل پر لگا دوں گا جو ہمارا چینل ہے and I hope آپ نے سوشل میڈیا پر ہمارے چینل پر اس ویڈیو کو دیکھا بھی ہو and I'm talking about جو home office نے concession نکالی ہے کہ جو young adults ہیں ان کو ہم indefinitely leave to remain دیں گے تو پھر بھی تھوڑی بہت confusion ہے لوگوں کو کہ بھائی کونسی applications indefinite کے اندر آتی ہیں کچھ لوگ مجھے phone کر کے کہہ رہے ہیں اور ان کے بچے qualify بھی نہیں کرتے but they believe کہ ان کو کسی نے کہا ہے کہ بھی بالکل آپ application ڈال سکتے ہیں تو میں تھوڑی سی summary اس کی دینا چاہتا ہوں کہ تین شرائط ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ وہ جو adult young آپ اس کو young adult ہی بولیں گے they are age between 18 and 25 second شرط ہے کہ انہوں نے half the life اس ملک میں گزاری ہو اور تیسری شرط ہے کہ ان کے پاس پانچ سال تک کے leave to remain ویزے لگ چکے ہو یعنی کہ ان کے پاس ڈھائی سال کا ایک ویزا ہو چکا ہو اور ڈھائی سال کا ایک اور ویزا سو یہ تین conditions جب meet ہو جاتی ہیں تو پھر وہ certain applicant would be eligible کہ وہ concession کے through indefinite leave to remain مانگے home office سے اور پھر بھی ان کی مرضی ہے کہ وہ دہیاں نہ دیں لیکن اگر یہ concession نکالیے اور آپ یہ تینہ شرائط meet کرتے ہیں تو there's a good possibility کہ وہ آپ کو indefinite پھر ان کو دینا چاہیے so thank you so much آپ کے patience کا اپنے پہلے caller کی طرف چلتے ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام ان کی ایج کتنی ہے ان کی ایج کتنی ہے آپ کی وائف کی اور سوری وائف کہہ رہا ہوں بچوں کی ایج کتنی آپ کے بچوں کی ایج کتنی انہیں سار اور دیس سار اوکی انہوں نے half the life اس ملک میں گزاری ہیں دی دو ہزار پانچ گئے ہیں اوکی thank you so much آپ کی call کا جو آپ نے بہا اچھا سوال کیا کہ ہم اس جو concession اس کو استعمال کس طرح کریں تو جن لوگوں نے already application ڈالی بھی اور اس ساری condition کو meet کرتے ہیں انہوں نے line with this concession ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں indefinitely leave to remain grant کریں اب آیا اس کو grant کرنے کے لیے وہ آپ سے کوئی اور fees مانگتے ہیں یعنی یہ مجھے نہیں پتا کیونکہ یہ concession ابھی ابھی 21st October کو تو یہ policy نکلی ہے لیکن انہوں نے کہیں بھی نہیں بولا کہ ہم اس کی الگ fees لیں گے so technically اسی application کے اندر ہی آپ request کر سکتے ہیں کہ جی ہم اس concession کو meet کرتے ہیں یعنی کہ وہی FLRFP application جو آپ نے ڈالی ہے اسی کے اندر آپ ان کو حوالہ دیں گے اس concession کا اور آپ ان کو بولیں گے کہ ہمارے ان دو بچوں کو جو adult young children ہیں بار بار they actually young adults آپ ان کو indefinite دے دیں جو interesting بات ہے اس پالیسی پار رہا تھا اس کے اندر کہ اوم آفیس نے یہاں تک بولا ہے case worker کو اگر کسی نے indefinite نہیں بھی مانگا تو کیونکہ ہم نے یہ policy نکال دیا آپ نے ان کی application کو consider کرنا in other words جن جن کی application ڈالی اور کسی وجہ سے وہ بھول گئے تھے یہ بولنا کہ آپ نے 21st October کو یہ policy نکال لی ہمارا young بچہ اس میں qualify کرتا ہے تو case worker کو بولا گیا جی پھر بھی آپ indefinite دے دیں تو it's very interesting لیکن ظاہری بات ہے اگر آپ common sense کو follow کریں تو آپ ان کے اوپر rely نہ کریں آپ خود home office کو ایک email کریں اس department call بولیں کہ یہ ہمارا UAN number ہے application کا یہ میرے دو بچے qualify کرتے ہیں پھر دیکھیں وہ آگے سے کیا جواب دیتے ہیں کچھ لوگ ایسے پھر یا تو جب اپنی تیسری extension کریں اس وقت request کریں لیکن یہ have to be careful کہ بچے کی عمار 25 سے اوپر نہیں ہو جائے اور اگر ابھی request کرنی پھر set o کے علاوہ آپ کے پاس کوئی option نہیں ہے کیونکہ یہ جو settlement دے رہے ہیں outside immigration rule دے رہے ہے it's a concession تو set o کے علاوہ اور کوئی صورتحال نہیں آپ کی application ڈالنے کی اور زیاری بات ہے جب set o کی بات کرتے application کی تو اس کی فیس ہے جو پھر آپ پی کرنے پڑے گی لیکن اگر آپ ساری requirement کو meet کرتے ہیں تو email should be good enough پھر باقی دیکھا جائے گا کہ home office اس کے اوپر کیا action لیتا ہے thank you so much آپ کی call کا اگلے caller کی طرف چلتے ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام بھائی جی تاریخ صاحب کیسے ہیں الحمدللہ میں بالکل خیریت سے thank you for asking بھائی تاریخ صاحب میرا ایک question ہے میری next کچھ دنوں میں British citizenship سیریمینی ہے تو اس کے لیے میں نے پوچھنا تھا کہ acceptable form of identification کیا ہوگی سیریمینی کے لیے کیونکہ میرا جو بی ار پی کارڈ جس پر انڈیفنیٹ لگا وہ سٹوڈنٹ فنانس والوں کو میں بھیج جا وی لون کی گرانٹ کے لیے سٹیڈی کے لیے تو معلوم نہیں کب تک اور میرے پس ٹرائیوڈ ڈاکیمین جو کہ ایکسپائر ہو چکا ہے تو کوویڈ کی وی سیریمینی نہیں کروا کیونکہ ٹرائیوڈ نہیں کرنا تھا اور اس کے لیے میرے پس پرویجنل ڈرائیوڈ لائسنس ہے تو میں کافی ورید ہوں سیرمینی کی ڈیٹ کچھ دنوں بعد تو اگر آپ نوٹ کریں اس کورنگ لیٹر میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے کون کون سے آئی ڈی کے ڈاکیمین لانے ہے اب اگر کسی وجہ سے جو انہوں نے ڈاکیمین لکھے ہوئے وہ آپ کے پاس آویلیبل نہیں ہیں تو آپ کے پاس دو صورتے ہیں پہلی جو آپ سے بات کر رہے اور کونسل کی انٹرنل پالیسی اس کی ڈسکریشن کے اوپر ہے تو مجھے نہیں پتا آپ کی کون سی کونسل ہے اور آج کل ان کی کیا ڈسکریشن چال رہی ہے تو میں یہ بھی نہیں کہ سکتا جی ہیلنگ کانسل نے مان لی ہے تو یہ بھی مان لیں گے اگر آپ والتم سٹو میں ہیں اور اگر وہ کہتے ہیں نہیں جی جی ہم نے اپنے لیٹر میں لکھے میں اسی ٹائپ کی ویلیڈ آئی ڈی چاہیے تو پھر آپ کو اپنی سرمینی کو ایکسٹین پوسپون کروانا پڑے گا وائل ویلی گو باک تھا کہ انہوں نے کون کون سے ڈاکومنٹ آپ کے covering لیٹر میں لکھے نوملی دی ریلائی ڈاکومنٹ جو اپنے ہوم آفیس کو پیش کی اپنی آئی ڈی کے لیے بات اگر یہ مطلب نہیں کہ وہ ہر حال میں وہ ڈاکومنٹ بانتے جو کسی اور فارم آئی ڈی کو بھی بھی بڑی جلدی سارے document بن جائیں گے آپ ان کو صبح فون کر کے پوچھ لیں thank you so much آپ کی call کا اسلام علیکم ہلو ہلو جی اسلام علیکم جی مجھے سوال پوچھنا آپ سے مجھے 18 سال ہوگی اس کندرے مہم اور تو پیار میں اپلیکیشن ڈال سکتا ہوں میری خیال ساپ کا ویزا ہونا چیئے اگر اپلیکیشن ڈال لوں تو مجھے ویزا ملے گا یا نہیں ملے گا اوکی میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں ٹی وی پہ ذرا سن لیں دیکھیں میں پہلے چھوٹا سا ایک ارز کر دوں ساروں سے کہ اپلیکیشن ہر کوئی ڈال سکتا ہے اس میں تو کوئی رائی نہیں ہے آپ کسی کو جہاز سے اتاریں صبح نو بجے تو یارم بجے ہم ان کی اپلیکیشن ڈال سکتے ہیں ایون سیٹلمنٹ کی سیٹو ہے سیٹو کہتا ہے کوئی بھی اپلیکیشن ڈال دیں کسی بھی سرکمسٹانسز کے اوپر ایشو اپلیکیشن ڈالنا نہیں ہوتا ایشو ہوتا ہے کہ اگر میں کوئی اپلیکیشن ڈالتا ہوں what is the prospect کہ میری اپلیکیشن accept ہوگی اب آ جاتے ہم آپ کے اوپر دیکھیں جو یہ کیسز ہوتے نا ٹوئنٹی کیونکہ ان قانون نے 14 سال illegal stay والے کو supersede کیا تو ایک قانون یہ تھا کہ اگر آپ اس ملک میں 20 سال رہتے ہیں اور ہمیں پروف کر دیں کہ 20 سال اس ملک میں رہ رہے ہیں تو ہم آپ کو ڈھائی سال کے ویزے دیں گے اور دس سال بعد آپ سیٹلمنٹ اپلائی کر سکتے اور ایک اور قانون یہ تھا کہ اگر آپ اس ملک میں 20 سال نہیں ہوئے ہیں اور آپ یہ ہمیں پروف کر دیں کہ there will be very significant obstacle for you to integrate back into your home country تم آپ کو ویزا دیں گے اور بڑی انٹریسٹنگ بات ہے کہ ہوم آفیس نے بڑے چار یا پانچ فیکٹرز دیں ہیں جو apply کرنا اس ٹیسٹ کے اوپر کے very significant obstacle ہیں یا نہیں ہیں اگر آپ کسی competent person کے پاس جائیں گے وہ آپ کو سامنے بٹھا کے چار جو ٹیسٹ ہے جو ہوم آفیس کی ویب سائٹ پر لکھے ہیں چار یا پانچ ہیں ان کو آپ کے ساتھ گو تھو کریں گے اور بتا دیں گے سکسیس فول ان اکسپلین ان کہ جو ریلیسٹک چانس ہے آگیوبل چانس ہے وہ ٹوئنٹی یئر کے اوپر ہے تو میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ میں کسی کو منع نہیں کرتا کہ ٹوئنٹی یئر سے کم کی اپلیکیشن نہ ڈالیں لیکن بڑی مشکل ہوتی ہے اور پھر کنسیڈر ہوگی ہوم آفیس سے اور بعد میں جج سے اگر آپ سمجھتے کہ اس ٹیسٹ میں بڑے اچھے طریقے سے اجیسمنٹ ہو جائے گی تو پھر ایک چانس کہ آپ کو ویزا مل جائے گا تو وہ آپ کسی کمپیٹن پرسن کے پاس جائیں گے تو آپ سے آپ کی عمر آپ کی ایڈیوکیشن کتنے سال آپ اپنی ہوم کنٹری میں رہتے فیملی اب کون کون سی ہے یہ ساری چیزیں دیکھ اور آپ کتنی آپ انٹیگریٹ واپس ہو سکتے اس کلچر میں یہ چیزیں دیکھ اور یہ بائی چوئیس نہیں ہوتا یہ پروپر سبجیکٹیف اسیسمنٹ ہوتی ہے یہ نہیں کہہ سکتے میں دل نہیں واپس جانے کر نو 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 یہ ہی سبجیکٹیف اسیسمنٹ ہوتی ہے تو کہنے کا مطلب یہی آگیا کہ یہ پرسنل سرکمسٹانسز تو کسی سے مشورہ لے کھو اپلیکیشن آپ ڈالیں تینک کیو سو مچ آپ کی کال کا اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں اسلام علیکم علیکم جی سر جہاں جہاں تک بات دیکھیں پہلی تو میں آپ کو کنڈیشن بتا دی جو تین مین کنڈیشن ہے پہلی کنڈیشن ہے کہ جو ہم بچہ بار بار بولنے اس ایک چلی اڈلٹ ہے لیکن ہم بول دیتے ہیں آپ کے بچے کی عمر اٹھارہ سے پچیس کے بیچ میں ہونی چاہیے سیکنڈ کنڈیشن انہوں نے بولی ہے کہ ہاف در لائف گزاری ہو تیسری کنڈیشن انہوں نے بولی ہے کہ جی اس کے پاس پانچ سال تک کا ویزا ہو چکا ہو کئی انہوں نے نہیں بولا ان کو لائف ان یوکی کرنا ہے کئی انہوں نے نہیں بولا کہ ان کو انگلیش ٹیسٹ کی اسیسمنٹ کرنی ان فاکٹ انہوں نے یہ بولا کہ اپنی ایکسٹینشن کی اپلیکیشن ڈال رہی ہو اس میں مینشن کر دیں اس پالوسی کا اور ہم کنسیڈر کر دیں گے اگر ہم نے ان کو انڈیفنیٹ دینا یا نہیں دینا اگر کوئی سیٹو اپلیکیشن کے تھو یہ آپ ڈالنے لگا ہے اگر ان کے پاس دو مینے پہلے ڈائیزال کا ویزا لگا اور وہ کہتے ہیں ہم اگلے ڈائیزال ویٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ اپلیکیشن ڈال سکتے ہیں وہ سیٹو لیکن انہوں نے کہیں بھی نہیں بولا کہ آپ لائف ان ڈائیو کے دینا ہے یا انگلیش ٹیس دینا ہے لیکن میں آپ کو پھر ریپیٹ کر کے بولتا ہوں کہ کوئی بھی اپلیکیشن ڈالنے سے پہلے کسی بھی کامپیٹن پرسن کے پاس جا کے دفعہ بات چیت کر لیں وہ پھر آپ سے ساری چیزیں پوچھ کہ آپ کو بتا دیں کہ کون کون سی ریکوائرمنٹ ہے آپ کی پلیز شو میں جو آپ کو information دیتے ہیں اس کی basis میں اس کو advice نہ سمجھے گا اور جا کے application ڈالنی شروع کر دیں بکہ ہمیں نہیں پتا کہ آپ qualify کرتے ہیں یعنی ہم صرف آپ کو ایک information دے رہے ہیں لیکن ابھی اور بریک پہ جانے سپلے تینک you so much for your love and support جو آپ social میڈیا پہ شو کو دیتے ہیں پلیز keep doing that اسے حس سی آپ کانٹیک کر سکتے ہیں ہم سپیشلائز کرتے ہیں in the areas of immigration asylum and nationality issues business rate disputes housing benefit and tax credit issues ہماری team residential convincing بھی کرتی ہے اور ہم civil litigation disputes کو بھی handle کرتے ہیں اگر آپ کا کوئی بھی کانونی مسئلہ ہے تو آپ ہم سے آج ہی رابطہ کیجئے on 0208 571 1001 our کر دیتا ہوں ذرا غور سے میری بات سنیے گا پلیز اگر آپ نے اپلیکیشن ایف ایل آر ایف پی کی ڈال دیئے اور اپلیکیشن ہوم آفیس کے پاس پینڈنگ ہے doesn't matter fee waiver ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا because fee waiver ہوتا ہے اپلیکیشن کے لیے چب ایک دفعہ ڈال گئی پھرے doesn't matter کہ fee waiver کے ثروع ڈالی تھی یا آپ نے پیسے دے کے ڈالا تھا چب ایک دفعہ اپلیکیشن ڈال گئی اور آپ کو اب اس policy کا پتہ چلا ہے تو آپ نے صرف ای میل کرنی ہے ہوم آفیس کو اور ان کو کہنا ہے کہ جی پلیز میرے بچوں کو آپ indefinite دیں according to this policy because جو آپ کی policy کی requirement ہے اس کے تحت میرے بچے fulfill کرتے ساری conditions کو تو پھر hopefully وہ کی مرضی ہے but hopefully اگر policy نکالی ہے تو اسی لیے نکالی ہے کہ وہ آپ کو ویزا دیں تو hopefully وہ بچوں کو indefinite دیں گے اس کا یہ کوئی مطلب نہیں کہ آپ الگ سے fee pay کریں یا آپ نے fee waiver کے through application ڈالی ہے وہ شاید نہ دیں تو یہ تو پہلی بات clear ہو گئی جو میں نے الگ سے fee کی بات کی تھی کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے بچوں کے ویزے ابھی تھوڑا عرصہ پہلے لی ہیں دو مینے پہلے تین مینے پہلے ویزے لگ کے آگئے ہیں یا سال پہلے لیکن ان کے بچے اس policy میں qualify کرتے ہیں اب ذاری بات ہے کہ ایک بچہ indefinite کے لیے qualify کرتا ہے کیوں وہ دھائی سال wait کریں کہ ہم اگلی extension کے اندر اس کے لیے request کریں گے اب ذاری بات ہے toe application کی بھی cost وہی ہے جو FFL RFP کی ہے IHS ملا کے ہاں لیکن ایک بات کا خیال رکھیں کہ کوئی mandatory نہیں ہے کہ ہم office آپ کو دے گا پہلے یہ concession ہے یعنی کہ ان کی مرضی ہو ذاری بات اگر نہیں دیتے تو پھر آپ challenge کر سکتے ہیں کہ جی اگر concession کی ساری conditions کو میرا بچہ meet کر رہے تو آپ نے اس کو indefinite کیوں نہیں دیا but again please میں request کر رہا ہوں ہر ایک سے کہ کسی بھی competent person کے پاس جا کے آرام سے بیٹھ کے اپنے حالات اور اپنا ساری چیزیں discuss کر کے and then آپ اس کو apply کریں please thank you so much آپ کی call اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں اسلام علیکم hello sir good evening how are you doing good evening to you I'm good thank you very much for asking thank you so my name is Raheel I have a quick one or two questions this is regarding my newborn baby I have a residence card based on unmarried partnership which was done obviously before my wife's and our marriage so I am married to her now she is an Irish citizen and exciting and you know living here and all is good that way and my question was that we were wanting to see what nationality my wife also has a settled status pre-settled she has a settled status so right now we have our baby so the baby is I believe he should be able to get an Irish nationality because obviously mum and are also British because of mother's settled status just want to confirm that that is right first thing and second was that we are wanting to visit Ireland for Christmas at this time and we want to make sure you know what's the best way to go is it through an Irish passport or through a British passport what would be easy to apply and in time that we could actually you know be there for 25th December and if I've heard in the past you could put the baby on the mother's passport and you know then you can fly is that still that option still available or he has to get his own passport that's it all right thank you so much for your call obviously he can attain his British citizenship through the mother if the mother has indefinite leave to remain in the country even children who were born here and at the time one of the parents didn't have indefinite but they attained the indefinite afterwards even those children the processes registration do for those children and they can attain a citizenship but in your case when the child was born as you said the mother had already indefinite leave to remain so the child would be eligible straight away in terms of whether the Irish application would be quicker than the British I sincerely don't know because of the pandemic I think the goalpost has changed for these applications especially when you consider applications for young children but it is still done in a very quick manner if you specially pay for a priority service I don't know on top of my head if there is a priority service for a first passport that you'll have to go on the website and check because it's been some time and I don't recall that so when you go on the website you'll find that so either you apply for the Irish either you apply for the British I can't say that because I don't know what the timescales are for either but considering you are looking to travel to Ireland around Christmas period fingers crossed you should get the passport for one of them at least because there's no harm in applying both at the same time unless it's a restriction you can't travel to Ireland but I can only hope you receive the passport in time in answer to your second question whether the child could travel and dose to the mother's passport I think that please I could be wrong here because I've not checked that for a while but I think they stopped doing that so the child must have its own passport whether there is another arrangement that if a newborn baby because obviously a newborn baby has to travel with the mother then I think that's something you need to check with the border agency in Ireland whether what the requirement is because obviously the child is also Irish and if you have to do a border crossing I think it's something you should ask them but certainly in terms of travelling it would be important for you to have a passport for the baby whether an endorsement is valid I'll be honest with you I haven't checked that so maybe if you contact me later I could maybe do some searches and try to find out if that is a possibility but on top of my head I can't say that to you for sure so make the application for the passport and hope for the best that the application itself comes through to you before Christmas and Merry Christmas to you and congratulations on the next caller and we'll be able to pandemic situation and we'll be able to and we'll be able to get out of the until one year you'll be able to get out of the case file for the IR but the operations will not be able to do anything else تو اس سناریو میں کیا کر سکتے ہیں کیونکہ آفتر 3 یرز ہم ایکسپیرینس کے ہم آفتر 3 یرز ہم ایلیجیبن ٹو گئت آئی الراف ایک کنڈیشن دوسری ایمپلائیمنٹ روی انہوں نے چار پانچ مہینے خندے رکھتے تھے چھ سا لیکن پر وہ بڑاپ کردی کیونکہ بزنس ابھی ایسا جگرونی ہے اور دوسرے پوائنٹ جو تھا کوئی ریسرچ اور انویجمنٹ کا ہم اس پر کام کر رہے ہیں اگر وہ ہو جاتے تو it will be eligible and there will be some still doubt remain by an ILR اور آموں کے ساتھ Okay, thank you, thank you so much آپ کی call کا دیکھیں پہلی تو بات آمد میں آپ کو clarify کر دوں کہ show کا format یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو advice دوں میں صرف آپ کو information دے سکتا ہوں تو please اس کو advice نہ سمجھے گا آپ کو اگر advice چیئے کسی بھی competent person کے پاس جائیں اور وہ پھر ساری چیزیں آپ سے پوچھ کے آپ کے document دیکھ کے آپ کو بتائیں گے کہ آیا آپ qualify کرتے ہیں یعنی ہاں جو آپ ویسے جنرل مجھ سے بات کریں یہ بات بالکل درست ہے کہ جو لوگ innovator visa کے اوپر آتے ہیں ان کو تین 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 سال کی extensions ملتی ہیں لیکن وہ تین سال کے بعد indefinite leave to remain apply کر سکتے ہیں subject to وہ certain requirements کو meet کریں اب اگر آپ کا business at year three ان ساری requirements کو meet کرتا ہے آپ کو indefinite مل جائے گا لیکن ایک بات کا خیال رکھیں کہ کوئی اس کے اندر sham activity نہیں ہونی جائے یعنی کہ کوئی legal activity نہیں ہونی چاہیے کوئی اس طرح نہیں ہونا چاہیے میں آپ کی بات نہیں کر رہا جنرل بات کر رہا ہوں کہ books پہ تو سارا کچھ ہو رہا ہے لیکن in reality business نہیں چال رہا because اگر یہ بات ہوئی اور آپ paper business چلا رہے ہیں تو ہروں office کو پتا چلا تو پھر وہ miss representation اور deception میں چیز آتی ہے so آپ کے point of view سے میں نہیں بول رہا میں نے یہ بھی نہیں میں نے سنا کہ آپ نے بولا کہ نہیں جی تاریخ بھائی ہم لوگ کچھ بھی نہیں کر رہے ہوں گے تو as long as جو activity آپ بول رہے ہیں requirement ہے وہ آپ پوری کریں domit business نہیں ہے بالکل آپ کو indefinite ملے گا تو ان چیزوں کا تھوڑا سا خیال رکھیں میں بالکل نہیں آپ کو یہ بول رہا کہ خدا نہ خاصتہ آپ miss representation کریں گے یا کوئی deception کریں گے home office کے ساتھ میں ایک general view دے رہا ہوں آپ کو کہ as long as آپ ساری requirements کو meet کرتے ہیں تین سال کے بعد آپ کو indefinite مل جائے گا اور اگر کسی وجہ سے آپ کوئی requirement کو meet نہیں کرتے باقی جو continuous business والی requirement آپ ان کو meet کرتے ہیں تو وہ آپ کو تین سال کی اور extension دے دیں گے اور پھر اگلے تین سال پر جب آپ requirement meet کرتے ہیں جب بھی تین سال پر requirement meet کرتے ہیں آپ دوبارہ indefinite apply کر سکتے ہیں otherwise you keep on doing on these three year cycle کے اندر آپ چلتے رہیں گے تینکیو سو مچ احمد آپ کی call can i wish you all the best اگلے caller کی طرف چلتے ہیں اسلام علیکم جی سر والیکم اسلام تینکیو سو مچ بھائی آپ کے قانون آپ یورپین کے لیے یہ ہے کہ i hope آپ اس country میں relevant period میں آئے ہوں پری سیٹل سٹیٹس آپ کے پاس ہے کیونکہ یورپین کے لیے انہوں نے شرط یہ لگائی ہے کہ اگر آپ اس ملک میں آئے ہیں اور ہم نے آپ کو پانچ سال کا under appendix ای یو پری سیٹل سٹیٹس دے دیا ہے تو ان پورے پانچ سال میں آپ نے یہاں کام کرنا ہے اور پانچ سال جب آپ کے ختم ہو جائیں گے آپ سیٹل سٹیٹس کے لیے application ڈالیں گے جب آپ کو سیٹل سٹیٹس مل جائے گا اگر آپ کسی برٹش خاتون کے ساتھ شادی شدہ ہیں تو آپ کو میڈیٹلی نیچلائزیشن کے لیے آپ apply کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ برٹش خاتون کے ساتھ شادی شدہ نہیں ہیں اور آپ کی بھی وائیف کا سٹیٹس آپ کی طرح ہے and she's not برٹش تو آپ کو ایک اور سال ویٹ کرنا پڑے گا indefinite کے بعد یعنی کہ six thier جا کے پھر آپ نیچلائزیشن کی application ڈال سکتے ہیں میں اٹالین پاسپورٹ ہاں ہمارے پاس سب بچوں کے پاس اٹالیو میں پہنچ سال ہو گئے indefinite old مل گیا ہیں اور ایک سال گزر بھی گیا thank you sir آپ کی call کا تو پھر آپ پلیز یہ کر لیں اگر ایک سال گزر بھی گیا ہے تو آپ سب سے پہلے Life in the UK کر لیں آپ اپنا انگلیش لینگویج کی assessment کر لیں unless آپ کسی ایسی کنٹری سے جو exempt ہے انگلیش رینگویج ریکوائیمنٹ کے لیے on top of my head مجھے یاد نہیں ہے کہ اٹلی ایکزیمٹ ہے یا نہیں ہے تو میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ اٹلیان نیشنلز انگلیش لینگویج کے لیے exempt ہیں because on top of my head مجھے یاد نہیں but I don't think they are exempt because وزارہ تر US and Western ڈیز کی جو certain areas اس طرف ہیں ان کے لیے تو آپ کو انگلیش تیسٹ Life in the UK تیسٹ دینا پڑے گا جب آپ یہ دونوں تیسٹ دے دیں گے پھر آپ کو online application فارم بھڑنا ہے naturalization کا اس میں آپ کو فیس بھڑنی پڑے گی اللہ ان کو کرنا چاہیے if you meet all the eligibility requirements تو پھر آپ اوٹھ جا کے لیں گے اور پھر آپ اپنا British passport apply کریں گے thank you so much آپ کی call اگلے caller کی طرف چلتے ہیں اسلام علیکم السلام علیکم والیکم اسلام تارک صاحب میرا بھردر ایک ایک ایکسیڈنٹ میں اس کے ایک ٹان ویسٹ ہو گئی تو ہے وہ بریٹیش ان کو فل ڈیس بیلٹی ملتی ہے تو وہ ڈیووسی ہے ان کے دعس سال پہلے ڈیووسی ہو گئی تھی اب وہ ایک لڑکی سے شادی کمنا چاہتی ہے جو کہ پاکستان ان کی قزن ہے جو تو جو ان کی قزن ہے تارک صاحب وہ اس میں ایک بچہ اپنے بھائی سے اڈاپ کیا تھا آج سے دن سال پہلے لیکن جب اس نے اڈاپ کیا تھا چونکہ اس کا بھائی تھا اس نے کوئی عدالت سے نہیں ڈاکومنٹ بنائی بس اس نے ویسے کہہ دیا کہ میں نے آپ کو دے دیا جو بچہ ہے وہ اب ماں کے کسٹری میں ہے ماں ہی اس کا سارا خرچہ کرتی ہے لیکن جو اس کا بردر ہے اس کے پاس اس کا بے فارم اس کا رکار سارا اس کے بردر کے نامی چال رہا ہے ابھی تک جو بے فارم ہے یا اس کا جو اسنا آتھکار اس کا سارا رکار ہے تو اب وہ لڑکی پڑی لکھی ہے اس کی ایج بھی بردر کی ایج سکسٹی ہے اس کی ایج ہے تقریبا وہ انگلیش بھی کر سکتی ہے کبر سارا کچھ کچھ کر سکتی کہ شادی کے لیے راضی ہے اب یہ شادی کرنا چاہتا ہے لیکن وہ چاہتی ہے کہ میرا بیٹا اگر ساتھ نہیں آئے گا چونکہ اس کے ساتھ لیٹیز ہے نا داستہ سے وہ کہتی پھر میں نہیں آؤں گی پہلے آپ کسی اچھے وقیل سے پوچھ لیں کیا ہے میرے بیٹے کا ویزا ساتھ لگ سکتا ہے تو میں آ جاؤں گی پھر وہ شادی کے لیے راضی ہے تو پلیز ہمیں تھوڑی سٹی انفرمیشن دی دیں تینکیو تینکیو سو مچ آپ کی کال کا دیکھیں یہ بات تو آپ نے مجھے بتا دی کہ وہ بائیلوجیکل مدر نہیں ہے جب کوئی بائیلوجیکل مدر نہیں ہوتا تو پھر ریلیون کوٹ سے آپ کو پیپر چاہیے کہ بھئی یہ لیگل گارڈین ہے یا یہ پرسن کی سول کسٹڈی ہے بچے کی اب اگر آپ نے وہ لیگل ڈاکمنٹیشن نہیں کروائی تو ہوم آفیس بلکل اکسپ نہیں کرے گا ان کو ایز ای لیگل گارڈین چپتہ آپ کوٹ کے پیپر نہیں دیتے ہوم آفیس کو تو اگر انہوں نے دس سال سے بچے کی دیکھبال کرے انہوں نے ڈاکمنٹیشن پروپر نہیں کروائی تو سب سے پہلے ان کو پاکستانی کوٹ کے اندر فل سول کسٹڈی کی ڈاکمنٹیشن اور کے نہیں صرف اس خاتون کے پاس ہیں تو پھر بلکل چب یہاں سے وہ اپلائی کریں گے ان کے لئے شادی کے لئے تو وہ بچے کو ایز ڈیپینڈنٹ ساتھ اپلائی کریں گے یہ بول کے کہ جی یہ ان کا آپ سمجھ لیں چائلڈ ہے بکوز یہ سارے کوٹ پرسیجرز اور سارے کوٹ کے ڈاکیمنٹ پورے ہمارے پاس پڑھے ہوئے پھر ہوم آفیس اس کے اوپر کیا کرتا ہے we do not know technically اگر دیکھا جائے تو ہوم آفیس کو ویزا ساتھ دینا چاہئے لیکن اگر کسی وجہ سے ہوم آفیس refuse کرتا ہے اور جن basis کے اوپر refuse کرتا ہے پھر ان basis کے پاس جو ان کی ہیں جن سے یہ شادی کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس کوئی legal authority نہیں ہے کوئی legal documentation نہیں ہے اس بچے کو اپنی custody میں رکھنے کا دیکھیں جو family arrangements ہوتی ہیں جو informal ہوتی ہیں they're all good چاپ تک informal چل رہی ہوں لیکن formal arrangements صرف family court کے ثرور ہوتی ہے اور country like india پاکستان میں وہی سارے قانون ہیں جو اس ملک میں ہیں because یہی سارے قانون وہاں بھی ڈاپٹ ہوئے ہیں so کہنے کا مطلب it's very similar practice تو وہ پھر family court میں جا کے ان کو proper soul custody بچے کی لینی پڑے گی وہ judge کی مرضی گی اس کے بچے جو لیگل ان کا بچہ ہوگا because وہ court کے بچہ بن ہے وہ ان کے لئے apply کر سکتے ہیں thank you so much آپ کی call کا اگلے caller کی طرف چلتے ہیں اسلام علیکم hello اسلام علیکم مجھے بھی بتایا جاتا ہے کہ let's go on a break because break up بھی time ہو گیا break پہ جانے سے پہلے thank you so much for your love and support جو آپ social media پہ this channel کو دیتے ہیں show کو دیتے ہیں please keep doing that اور اسے بہت حوثہ افزائی ہوتی ہے انشاءاللہ اللہ let's go on a break اور break پہ واپس آکے میں نے ایک اور چیز بھی آپ کو بتانی تھی then we'll take some more calls انشاءاللہ see you after the break disputes کو بھی handle کرتے ہیں اگر آپ کا کوئی بھی کانونی مسئلہ ہے تو آپ ہم سے آج ہی رابطہ کیجئے on 0208 571 1001 our website is westlondonsolisters.com westlondonsolisters working with you اسلام علیکم welcome back to the show immigration with Tariq اپنے اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں اسلام علیکم ان کے لئے اگر انڈیفنیٹ اپلائے کرتے ہیں آفٹر ٹویر آف یا پھر تو یہ بینیفٹ سبی جیز سٹارٹ گئے اس سے دوبارہ انڈیفنیٹ کے لئے وہ کاؤنٹ تو نہیں کریں کے 5 دیر ہے اور میں بڑے اس کے اگر آپ میرے آج سے کتنے سال پرانی بات کر رہا ہوں اکیس کی بات ہے جب یہ لاؤ آیا تھا 2012 میں اگر آپ لوگ کے پاس ابھی بھی وہ ہے ایکسس 2015 پندرہ سولہ کے شو میں تو میں اکثر بولتا تھا ایک کہ بہت ضروری ہے کہ ان کو بڑے بچوں کو دینا چھئے کیونکہ ماشاءاللہ ساروں کے بچے ہیں بہت لائک ہیں تو یہ جو بچوں کو ویزے ملتے ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہوتی انیورسٹی میں اگر ان کو سٹوڈنٹ گرانٹ نہ ملے سٹوڈنٹ فائننس نہ ملے تو وہ پھر یونیورسٹی نہیں جا سکتے جو بہت زیادتی ہیں بچوں کے ساتھ بچوں ماشاءاللہ بڑی محنت کر اس سٹیج تک جاتے ہیں تو جو انڈیفنیٹ ہے بہت اچھ ہے جن جن کو انڈیفنیٹ مل جائے at least وہ یونیورسٹی جا سکتے ہیں which is a huge thing for them اور ایک experience ہے which they should not miss تو میری تو ہی دعا ہے کہ ہر ایک بچے کو ملے جو کالفائی کرے بس زیادتی نے یہ دی کہ پانچ سال کی ریکوائیمنٹ کر دی میری نظر میں ان کو چاہیے تھا کہ جو بچے کی ایج ایٹین ٹو 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 ہے اور ہاف تی لائف ادھر گزاری ان کو دے دیں یہ پانچ سال کی ریکوائیمنٹ کیا ڈالنے کی ضرورت ہے کیونکہ جن کو بن رہے ان کو دیں تاکہ یونیورسٹی جا سکے انڈیفنیٹ کے ساتھ ان کو ستون فائنانس مل جائے گا بہت اچھی نیوز لیکن اس میں ہمارے سنیریو میں ہمیں پہلے ڈھائی سال کا ملا تھا سیون ایر بیسیس پہ اس کے بعد ہم نے بھی ریسنلی جو آفتر ایٹ منگس ہمارا ڈیسیزن آیا ایکس ٹنشن کا اور انہوں نے میرے بیٹوں کو انہوں کی عمریں بھی دو بیٹیوں کی ایٹھارا اور پچیس کے درمیان ہے اور ہاف ڈل آئفنوں نے ادھر بزاری ہے لیکن پانچ سال نہیں ہے اس نے یہ تھا کہ ابھی دوسرا میں ایکسٹینشن ملی ہے یعنی کہ دھائی سال کی پہلے پھر دھائی سال کی اب ملی ہے یہ پانچ سال پورے کرنے پڑیں گے یہاں اس سے پہلے بھی ہم اپلائی کر سکتے ہیں تین کیو سو ملی ہے دوسرا یہ کہ نیکس تیر نیکس تیر وہ یونیورسٹی جانا چاہ رہی ہیں تو پھر اس طرح تو وہ فنانس نہیں ان کو ملے گا یہ پلیز آپ پلیز دیکھیں دیکھیں جہاں تک بات ہے پانچ سال والی وہ انہوں نے اپنی پولیسی میں کلیلی کنڈیشن میں کہا ہے کہ پانچ سال تک آپ کے پاس ویزا ہونا چاہیے تو اگر اس طرح دیکھا جائے تو انفورچنیٹلی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ لوگ بولیں کہ جی ہم لوگ پہلے کر دیں میں بلکہ آپ کو ایک بڑی انٹریسٹنگ بات بتاتا ہوں یہ پرائیوٹ ان فیملی لائف پولیسی کے بارے میں انیس میں یہ انہوں نے پولیسی ایمنڈ کی تھی اٹھارہ میں مجھے بھی یاد نہیں ہے کیونکہ میں اکثر یہ آرگیومنٹ ان لوگوں سے ہم آفیس سے کرتا تھا اسپیشلی ان بچوں کے لیے جب ہم سیونیئر کے کیس کرتے تھے جن کی عمر ابھی بارہ تیرہ سال ہے یا دس سال سے اوپر اور مجھے پتا ہوتا تھا کہ اگلے اگر دستہ سال ان کے ویزے ہوں گے تو تیسری یا چوتھی تیسری نہیں almost تیسری یا دوسری ایکسٹینشن کے فورن بات یہ اس ایج میں ہوں گے کہ انہوں نے نیوریسٹی جانا ہے تو میں ہم آفیس کے بڑا پیچھے پڑتا تھا ان کلائنٹس کے لیے کہ جی ان بچوں کو اب انڈیفنیٹ دیں کوٹ میں بھی یہ بات ہوتی تھی لیکن پھر سترہ یا اٹھارہ میں جو پالسی ان کی لانگ رانگ ریزنس کہہ رہا ہوں فیمیلی ان پرائیویٹ لائف میں آئی اس میں ہم آفیس نے کلیلی لکھا کہ ہم ان بچوں کو انڈیفنیٹ نہیں دیں گے صرف اس وجہ سے کہ وہ یونیورسٹی کی اپنی فیسیں ان کو نہ پی کرنی پڑیں تو کہنے کا مطلب ہے کہ ہم آفیس بہت تو رجٹ ہے اس معاملے میں تو جہاں تک بات ہے ریکوائرمنٹ کی وہ سر انفرچنیٹلی فائیویئرز ہے اب آ جائیں یونیورسٹی کی فیز کے اوپر یہ بات میں پہلے بھی کر چکا اور میں ریپیٹ کرتا ہوں دیکھیں یونیورسٹیز میں سٹوڈنٹ فائنینس ہے اگر کسی وجہ سے آپ سٹوڈنٹ فائنینس نہیں حاصل کر سکتے اور آپ کو پتہ ہے اگر ایک سال بعد میری انڈیفنیٹ ہو جائے گی تو میبی آپ پرہاپس ایک سال ویٹ کر لیں اور پھر یونیورسٹی چلے جائیں کچھ بچے اتنا ویٹ نہیں کرنا چاہتے لیکن سرٹن یونیورسٹیز بکوز مجھے پتہ ہے میرے کلائنٹس کے ساتھ یہ چیز ہو چکی ہے سرٹن یونیورسٹیز اور جو ٹاپ کی یونیورسٹیز ہیں they are so good کہ ان کے اپنے انٹرنل پروگرامز ہوتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ کسی وجہ سے اگر آپ فی سفورڈ نہیں کر سکتے آپ ہمیں بولیں ہم آپ کو کوئی نہ کوئی وہ دے دیں گے سکولرشپ تو یونیورسٹی کے اپنے انٹرنل سکولرشپ پروگرامز ہوتے ہیں کہ اگر کسی کو سٹوڈن فائنانس کی الیجیبیلیٹی نہیں ہے کسی وجہ سے ٹیکنیکل وجہ سے کہ ویزا ہے ان کے پاس لیکن کیوں جی ریکوائیمنٹ انڈیفنیٹ نہیں ہے تو وہ سٹوڈن فائنانس نہیں دیتے تو آپ ان ٹاپ یونیورسٹیز میں جا کے ان سے وہ بھی مانگ سکتے ہیں سکولرشپ اور دی آر یونیورسٹیز میں جانتا ہوں کیسز میں جن میں انہوں نے سکولرشپ دیئے تاکہ at least وہ بچہ وہاں پڑھ لے so it's not the end of the world لیکن yes یہ بہت زیادتی ہے بچوں کے ساتھ because ایک یونیورسٹی ایسا ایکسپیرینس ہے جو ہر ایک کو ملنا چاہیے اور یقین کر ایک زمانہ تھا یونیورسٹی فری ہوتی تھی پھر ایک زمانہ آئے یونیورسٹی کی فیز چھ ہزار ہوتی تھی اب نو ہزار ہے تو اگر آپ افورٹ کر سکتے ہیں تو پلیز دے دیں بچوں کے لیے نہیں افورٹ کر سکتے تو then maybe you'll have to wait for your children اگر ان کو سکولرشپ بھی نہیں ملتی تو وہ یونیورسٹی جائیں جب ان کا یہ سٹیٹس ہو جاتا ہے لیکن there are other courses professional courses جس پر یونیورسٹی جانے کی ضرورت نہیں ہے وہ ان courses کے اوپر employment بھی لے سکتے ہیں اور وہ جو employer ہے وہ پھر ان کے پیسے پے کرے گا یونیورسٹی جانے کے but I can only wish the best for you for ساروں کے بچوں کے لیے because میری بھی بچے یونیورسٹی going age میں تو I would say اللہ تعالیٰ ان ساروں کو خوش رکھے ان کی زندگی اچھی کرے ان کو اچھی جابوں میں رکھے بزنس میں رکھے جو وہ چاہتے ہیں but it is an experience جو ہر ایک کو حاصل کرنا چاہیے میری نظر میں and I hope home office اب concession کر دی I hope اس میں بھی تھوڑا سا اور leniency show کریں but at the moment unfortunately پان سال پورے بلکہ میں کسی سے بھی recently ملا ہوں وہ کہتے ہیں کہ جب میرے بچے کے پان سال پورے ہو جائیں گے وہ 25 سے اوپر چلا جائے گا unfortunately outside the scope of the concession but بس غلطی غلطی کہہ رہا ہوں کبھی کبھی اتنا hard luck ہو جاتی کچھ applicants کے ساتھ اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں اسلام علیکم والیکم 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 20 years but I'm at the moment is 22 years running and I've been applied after completing 20 years in last 2020 August after that 6-7 month I've been I didn't follow up my matter 3 to 3 times to the whole office they said yeah you wait we'll give you answer then after I didn't get any answer that I just contacted the MP and MP says now after a month the MPs personal secretaries answered me you have to wait for 3 months so that is too long to go my time all right thank you so much for your call let me explain to you this way first of all it is very common sometimes that when you make an application the home office takes a very long time I've had I've known people who've made applications the home office has not made a reply to them a decision on their application for almost 12 months and then they have written to the home office say can we have at least permission to work because you have you know we've been waiting on the application for 12 months so the bottom line is that because of the pandemic there is a lot of leverage which is given to the home office so even if you have an MP and they write to the home office and the host the home office responds to them look this is a standard procedure we are very busy at the moment and because of the pandemic we are doing our best then the MP will ask you to wait I say to everyone which I'll say everyone in this situation I say the same thing just be patient and I would say the same thing to you just be patient and one thing I say to everyone who deals with the home office this is the same home office who did not write to you for several years and that is one of the reasons you have built up your private life for 20 years because they have not followed up to remove you from this country because they have been busy with other things it is the same home office so just because you have completed 20 years they are not going to change their attitude one thing is 100% if you made a proper application they should give you a decision in time but unfortunately due to the workload the home office is facing especially with the pandemic with the Brexit and a few other things which has been happening and you are aware of those things in the media with the Akhman war people coming over regeneration a lot of things in the background of the Brexit deal everything is dealt through the home office and the same department various departments deal and they then borrow their personnel here and there so it is very common in the home office that these things take time so apart from patience you can't do much so I wish you all the best and I wish that when the decision does come through it is favourable for you so at least this ordeal is over for you wish you all the best let's go to the next caller as-salam alaykum hello hello yes as-salam alaykum hello alaykum 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 yes ma'am hello ma'am hello ma'am ask me a question ask me a question I'll give you on the TV okay thank you so much yes I had to ask that I was not here in Glasgow in 2010 yes so I definitely got to meet in 2019 yes but I'm just confused I want to ask that I have been 12 years I have been 12 years so I want to go to Pakistan but I'm confused that I can go to British passport all right thank you so much ma'am I don't know why confusion is that because if you have indefinite leave to remain and if you want to apply indefinite there shouldn't be a problem you can go and if you have eligibility that you can apply to British passport apply so you can apply and you can I do not know that passport apply to apply I'm making a huge jump here next week I'm going to because I can't have a time that maybe you want to say I assume that I'm indefinite I'm indefinite I'm indefinite I'm indefinite I'm indefinite I'm indefinite I'm love and support which you have in social media show you can do please I'm happy to I'm happy to you can do that you can do better information I'm happy to you can do that you can do